میں آج جو وزیراعظم پرائی منسٹر پردان منطری نے ایودیاں میں آج جو بھومی پوجن میں شرکت کی اس کے بارے میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم کو پردان منطری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اٹنڈ کرنا چاہیے تھا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پردان منطری وزیراعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردان منطری نہیں ہے جو نریندر موڑی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پردان منطری نے نریندر موڑی نے بہیسیتے پردان منطری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو عوت لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمویدھان کی جو بیسک سٹرکچر ہے سیکلرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردان منطری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندو طوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکلرزم کی شکس کا دن ہے آج کا دن جو پدان منطری بہیسیتے پرائی منسٹر وہاں پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندو طوا کی کامیابی کا دن ہے سیکلرزم کی شکس کا دن ہے بہیسیتے پدان منطری نریندر موڑی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشتر کی بنیاد آج وہاں پر دالی ہے تو آج کا دن سیکلرزم کی شکس کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکس کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو طوا کی کامیابی کے کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا مجوریٹیرین مجوریٹیرزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائی منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقیناً پردان منتری نریندر موڑی اصد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو اگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی باویس دسمبر نائنٹین فورٹی نائن تک میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو بابری مسجد کو شہید کیا میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پزان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشتر کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا موسیقی موسیقی موسیقی